السلام علیکم جناب کیا حال چال ہیں آپ سب کے دعا ہے کہ آپ سب خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹریک یوٹیوب چینل اور میرا نام آمیر ہے پیارے دوستو آج میں ایک بار پھر سے موجود ہوں پاکستان کے خوبصورے شہر واک اینٹ میں سویڈش کالیج آف انجنئنگ انگ تکنالوجی کا جو واک اینٹ کیمپس ہے اس سے ملحق ایک ہوسٹل کی چھت کے اوپر جہاں پر ہم نے تقریباً ایک ماہ پہلے پندرہ کلو وارٹ کا ایک گریڈ ٹائی یعنی کہ آن گریڈ سولر سسٹم انسٹال کیا تھا جس کے اندر ہم نے ساڑھے بارہ کلو وارٹ کے جو سولر پینلز ہیں وہ انسٹال کیے تھے تو آج میں نے سوچا کہ چلیں اس سسٹم کے اوپر ویڈیو ایک ریکارڈ کر کے آپ سے شیئر کی جائے اس سسٹم کے اندر ایک بہت ہی خاص بات ہے جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو سپیچلی وہ دوست جن کے گھروں میں سولر سسٹم لگا ہوا ہے اور آن گریڈ سولر سسٹم لگا ہوا ہے تو بات دوست مجھ سے رابطہ بھی کرتے رہتے ہیں پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ بھئی ہم نے سولر سسٹم لگانے سے پہلے ورکنگ نہیں کی تھی ہم نے یہ سوچا نہیں تھا اور ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ جو آن گریڈ سولر سسٹم ہوتا ہے یعنی گریڈ ٹائی سولر سسٹم جس میں نیٹ میٹرنگ ہوتی ہے گرین میٹر لگتا ہے جتنی بھی سولر سسٹم بجلی بناتا ہے وہ ساری کی ساری آپ واپنا کو ریورس کرتے ہیں اور بل آپ کا زیرو ہوتا ہے اس سسٹم کے اندر ایک خامی ہے ایک ڈراؤ بیک ہے اور وہ یہ کہ اس سسٹم میں لوڈ شیڈنگ کا کوئی حل موجود نہیں ہوتا اگر لائٹ چلی جائے لوڈ شیڈنگ ہو بجلی چلی جائے تو یہ سسٹم باند ہو جاتا ہے تو بات دوست آن گریڈ سسٹم انسٹال تو کروا لیتے ہیں کہ چلیں بل زیرو ہو جائے گا لیکن جب بجلی جاتی ہے تو دل میں خلش ہوتی ہے کہ اوپر سولر پینل لگے ہوئے ہیں اور ہم بغیر بجلی کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر پورا دن لائٹ نہیں رہتی تو آپ کا سارا سولر سیٹ اپ بند پڑا رہے گا اس کا کوئی آپ کو بینیفٹ کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس سسٹم کے اندر ہم نے اس خامی کو کور کیا ہے اور ایک چھوٹا سا ایڈیا ہے جو کہ ہم نے سوچا ہے اور وہ کام کر گیا ہے اور وہ یہاں پر امپلیمنٹ بھی ہے تو یہاں پر اگرچہ آن گریڈ سولر سسٹم لگا ہوا ہے پندرہ کلو وارٹ کا لیکن یہاں پر لائٹ بلکل نہیں جاتی لوڈ شیڈنگ کا کوئی یہاں پر اثر نہیں ہوتا چاہے دن کو لائٹ جائے چاہے رات کو جائے اگرچہ اس طریقہ کار کو کرنے کی وجہ سے سسٹم کی جو کاسٹ ہے وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے لیکن پھر بھی یہ طریقہ آن گریڈ سولر سسٹم جن کے گھروں میں لگا ہوا ہے وہ اگر کر لیں تو بڑا کارامت ثابت ہو سکتا ہے پہلے دوستو میں آپ کو پہلے اس سسٹم کا چھوٹا سا ایک اوورویو پروائیڈ کر دیتا ہوں کہ اس سسٹم کے اندر جو بنیادی کمپوننٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں اس کے بعد میں آپ کو سسٹم کا جو منیٹرنگ سسٹم ہے وہاں پہ لیے چلوں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آخر ہم نے کیا میکنیزم کیا سوچنگ اپریٹس لگایا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بھیجلی اس سسٹم میں بند نہیں ہوتی یہ پورا سٹ اپ ہے جناب اس کے اندر ہم نے ایلیویٹڈ بیسٹ جو گارڈر والا سٹرکچر ہوتا ہے آئی بیم سٹرکچر جس کو کہتے ہیں وہ لگایا ہے اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل تئیس عدد سولر پینلز لانجی سولر کے پانسو پنتالیس وارٹ والے ہم نے یہاں پر استعمال کی ہیں جو کہ تقریباً بارہ ہزار پانسو پیتیس وارٹ کی انسٹالڈ کیپیسٹی بنتی ہے اس طریقے سے ایوریج اگر آپ نکالیں تو یہ منثلی تقریباً اٹھارہ سو سے دو ہزار یونٹس تو ہے وہ ایوریج منثلی جنریٹ کرتا ہے اب چونکہ یہاں پر لوڈ شیڈنگ والا بھی فیکٹر ہے تو تقریباً ایک دن میں دو گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے ایک بار صبح ایک بار شام کو تو وہ بھلا فیکٹر انکلوڈ کرتے ہوئے تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ سترہ سو سے اٹھارہ سو یونٹس منثلی یہ سسٹم ہمیں اس وقت جنریٹ کر کے دے رہا ہے تو یہاں پر چھت کی جو کنڈیشن ہے وہ اس طرح سے تھی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھت پر فرنٹ والی سائیڈ پر یہ ایک چھوٹی سی باؤنڈری وال ہے دو فوٹ تو ہم نے فرنٹ والی سائیڈ سے اسٹرکچر کو جو ہے وہ تھوڑا سا اپلفٹ کیا ہے اور بیک سائیڈ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر اس کو تقریباً تیرہ سے چودہ ڈیگری کا اینگل دیا ہے تاکہ میکسیم پروڈکشن گرمیوں کے موسم میں چونکہ گرمیوں میں آپ کو پتا ہے کہ سولر کی جو رینج ہے وہ وائیڈ ہو جاتی ہے صبح جلدی سورج نکلتا ہے شام کو دیر سے گروب ہوتا ہے تو میکسیم پروڈکشن تاکہ ہمیں گرمیوں میں مل سکے اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اینگل کو کم سے کم رکھا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھارہ پینلز کے لئے ہم نے الگ سے ایک سٹرکچر بنایا ہے چھے پینلز کا سٹرکچر جو ہے وہ ہم نے رائٹ سائیڈ پہ الگ سے ڈیزائن کیا ہے جس کے اندر ابھی فیلال پانچ پینل جو ہیں وہ انسٹال کیے ہیں پانچ بھئی تین اچ کے گارڈرز اور اس کے علاوہ جو سی چینلز ہوتے ہیں ان کے کمبینیشن سے یہاں پر یہ پورا سٹرکچر جو ہے وہ تیار کیا ہے اب چونکہ یہاں پر یہ ہائٹ بہت زیادہ ہے اس جگہ کی اور اس کے علاوہ ہوایں بھی بڑی شدید چلتی ہیں تو اس لئے کوشش کی ہے کہ ہم نے اس سٹرکچر کو جتنا مضبوط کیا جا سکے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے جو کولمز ہیں پورے سولر سٹرکچر کے جو بیسز ہیں ان کے گرد ایک بھئی ایک فٹ کے جو کنکریٹ کے بلوکس ہیں وہ بھی بنائے ہیں تاکہ جو سیپیج ہے چھت کے اندر وہ بھی نہ جائے اور اس کے علاوہ اس سسٹم کی جو مضبوطی ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو سکے اس کے علاوہ سسٹم کی سٹیبلیٹی کو قائم رکھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں ولٹیکلی اور ہوریزنٹلی ڈیٹ بائی ڈیٹ انچ کے جو آئیرن کے سولہ گیج کے پائپ ہوتے ہیں ان کی مدد سے سپورٹس فرام کی ہیں تاکہ ہوا کا ونڈ کا جو پریشر ہے وہ سسٹم کی اوپر کم سے کم اثر انداز ہو سکے یہ جو اٹھارہ پینلز کا سٹرکچر ہے جناب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پورٹریٹ موڈ کے اندر جو ہے وہ لگایا ہے اور اس کے علاوہ پینلز کا آپس میں بھی ولٹیکلی اور ہوریزنٹلی بیچ میں دو دو انچ کا گیپ رکھا ہے تاکہ ہوا بیچ میں سے نکل جائے اور اسی طرح سے جو چھے پینلز کا ہم نے الگ سے سٹرکچر بنایا ہے اس کے اندر بھی اس سیس کو فلفل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ سٹرکچر کے اوپر موسمیاتی تبدیلوں کا جو اثر ہے وہ کم سے کم ہو سکے تو چلیے جناب اب میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں اس بیلڈنگ کا الیکٹریکل روم جہاں پر ہم نے اس پورے سولر سیٹپ کا جو کنٹرول سوچنگ اینڈ مونیٹرنگ سسٹم جو ہے وہ اس کو انسٹرول کیا ہے تو جیسے ہم روم میں انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ والی دیوار کی اوپر آپ کو اس کا پورا جو ہے وہ کنٹرول پینل نظر آتا ہے اور سب سے پہلی جو لک ہے وہ آپ کو تھوڑی سی رف نظر آئے گی تاریں لٹکیویں نظر آئیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے یہ جو آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے جس کے اوپر مخلف ڈی بیز اور یہ تاریں اور پورا سسٹم نظر آ رہا ہے اس میں ہماری جو انپورٹ ہے یہ موسٹ لیفٹ سائیڈ کی اوپر ہے اور موسٹ رائٹ سائیڈ کی اوپر ہے درمیان میں جتنی بھی آپ کو یہ تاریں اور ڈیسٹریبیشن باکسز نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پر پہلے سے لگے ہوئے تھے اور یہ بنیادی طور پر جنریٹر کا سسٹم ہے کیونکہ سولر سسٹم لگنے سے پہلے یہاں پر ایک بڑا جنریٹر بھی جو ہے وہ لگا ہوا تھا اور اس کا پورا جو کنٹرول سسٹم ہے ڈیسٹریبیشن باکس اور اس کا آٹو آن اور آف وغیرہ اور اس کا جو سیلف سٹارٹ سسٹم ہے اس کے لیے جنہوں نے یہ سسٹم لگایا ہے تو انہوں نے تاروں کی کوئی پروپر ڈریسنگ نہیں کی اور بعد میں ویسے بھی اس کو ریموف کر دیا جانا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو ڈریس اپ نہیں کیا بلکہ اسی طرح چھوڑ دیا ہے تو اس کی وجہ سے باقی پورا سسٹم جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ایک عجیب سی لک دے رہا ہے تو پہرے دوستو یہاں پر موسٹ لیفٹ سائیڈ کی اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جناب ایک عدد سو فار کمپنی کا پندرہ کلو وارٹ کا گریٹ ٹائٹ یعنی کہ آن گریٹ سولئر انولٹر جس کو ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ انسٹال کیا تھا یہاں پر اور ساتھ میں اس کی جتنی بھی جو ڈیوائسز ہیں وہ بھی لگائی تھی تو اس وقت پرابلم یہ آتی تھی کہ جب لائٹ چلی جاتی تھی یعنی کہ لوڈ شیڈنگ کے اوقات میں یہ سسٹم بند ہو جاتا تھا کیونکہ آن گریٹ جو انولٹر ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ لائٹ جانے کی صورت میں لوڈ شیڈنگ کی صورت میں بند ہو جاتا ہے اس وقت آپ کے جو سولر پینلز ہیں وہ بلکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جیسے کہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجلی گئی ہوئی ہے اور ہمارا جو انولٹر ہے آن گریٹ انولٹر یہ انڈر وولٹیج فالٹ شو کر رہا ہے اس کی الارم والی لائٹ آن ہے یعنی کہ اس وقت واپٹا کی بجلی اویلیبل نہیں ہے تو اب چونکہ یہ ایک ہوسٹل کی بلڈنگ ہے جس کے اندر سٹوڈنٹس وہ ریائش پذیر ہیں تو گرمیوں کے موسم میں دن کو اور رات کو لائٹ جانے کی صورت میں سٹوڈنٹس کی پڑائی کا بھی حرج ہوتا تھا تو چھت پہ اتنا بڑا سولر سسٹم لگے ہونے کے باوجود آن گریٹ سسٹم میں چونکہ بجلی چلی جاتی تھی تو ان سولر پینلز کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو اس کے لئے ہم نے اس سسٹم کے اندر اضافی جو ہے وہ خرچہ کیا اور رائٹ سائیڈ کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایکسٹرا ایک دس کلو وارٹ کا آف گریٹ سولر انولٹر انسٹال کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے لگایا ہے جناب میکس پاور کا دس کلو وارٹ کا انفینی وی ٹو جو کہ بنیادی طور پر ایک ہائیبریڈ انولٹر ہے جس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چار عدد اساکہ کمپنی کی تی اے اٹھارہ سو موڈل والی ٹال ٹیوب لر بیٹریز بھی انسٹال کی ہیں تاکہ رات کے ٹائم اگر بجلی جاتی ہے تو یہ بیٹرییں جو ہیں وہ ہمیں بیک اپ دے سکیں اب آپ یہاں پر سوچیں گے بھئی اس طرح کی اوپر تو تو یو پی ایس بھی لگایا جا سکتا تھا تو اتنا بڑا یہ سولر انولٹر دس کلو وارٹ کا لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس پوری بیلڈنگ کے اندر یو پی ایس کی جو وائرنگ ہے وہ نہیں کی گئی اور اگر یو پی ایس کی وائرنگ کر بھی لی جائے بعد میں اور یو پی ایس انسٹال بھی کر لیا جائے تو یہ ملٹی سٹوری بیلڈنگ ہے چار منزلہ امارت ہے شیڈنگ ہوتی ہے یعنی کہ بہت اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلسل تین تین گھنٹے تک جو ہے وہ لائٹ نہیں رہتی تین گھنٹے بعد لائٹ جب آتی ہے تو ایک گھنٹہ رہ کے اس کے بعد پھر اگلے تین گھنٹے کے لیے چلی جاتی ہے تو اس صورتحال میں جو بیٹریز ہیں وہ پراپرلی چارج نہیں ہو پاتی اور اس طرح سے یو پی ایس والا جو سسٹم ہے وہ یہاں پر ناکام ہو سکتا تھا تو اس مقصد کے حل کے لیے یہاں پر ہم نے دس کلو وارٹ کا آف کریڈ انویلٹر انسٹرال کیا جو کہ بیسیکلی ایک ہائیبریڈ انویلٹر ہے لیکن اس کو ہم یہاں پر آف کریڈ موڈ کے اندر استعمال کر رہے ہیں اس کے لگانے سے ہمیں دو فائدے ہوئے پہلا فائدہ تو یہ کہ چونکہ یہ دس ہزار وارٹ اس کی کیپیسٹری ہے تو یہ پوری بیلڈنگ کا جو ہے وہ لوڈ اٹھا سکتا ہے یعنی کہ یہ ایز ای یو پی ایس کام کر رہا ہے اور ایسا یو پی ایس ہے جو کہ پوری بیلڈنگ کو کور کر سکتا ہے اس کے علاوہ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ دن کے وقت جب لائٹ جائے گی لوڈ شیڈنگ ہوگی تو ہمارے جو آن گریڈ انویلٹر ہے وہ تو آف ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جو 23 کے 23 سولر پینلز کنیکٹڈ ہیں وہ بھی ڈیڈ ہو جائیں گے تو ہم نے یہاں پر ایک سوچنگ میکنیزم لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک باکس کے اندر ہم نے ایک عدد 220 وولٹ والی ریلے اور اس کے ساتھ اس کی ڈوال ایمپی پی ٹی یعنی کہ دونوں سٹرنگز کے لیے الگ الگ میگنیٹک کونٹیکٹرز کا استعمال کیا ہے اور اس ریلے کو ہم نے انرجائز کر دیا ہے وابٹا کی سپلائی کے ساتھ تو جب تک وابٹا کی بجلی یہاں پر موجود رہتی ہے تو یہ تمام کے تمام سولر پینلز آن گریڈ انولٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو کر وابٹا کو ریورس کرتے رہتے ہیں اور ہمارا جو گرین میٹر ہے وہ یونٹس کو کاؤنٹ کرتا رہتا ہے یعنی کہ ہمارا جو آن گریڈ انولٹر ہے جب تک لائٹ موجود رہے گی وہ ورکنگ کرتا رہے گا تمام سولر پینلز کی سپلائی کے ساتھ اور اس طوران ہمارا جو آف گریڈ انولٹر ہے وہ سمپل ایز ای UPSO ہے وہ کام کرتا رہے گا اور ساتھ میں بیٹریز کو چارج کرتا رہے گا اور جیسے ہی دن کے وقت لائٹ جائے گی لوڈ شیڈنگ ہوگی تو ہماری یہ جو ریلے لگیوی ہے یہ دینر جائز ہو جائے گی اور جتنی بھی سولر پینلز کی جو سپلائی ہے وہ میگنیٹک کونٹیکٹر کتھروں کنیکٹ ہو جائے گی ہمارے اس آف گریڈ انولٹر میں اور یہ بھی ایک سولر انولٹر بن جائے گا اور سارے کا سارا لوڈ ڈیریکٹلی سولر پینلز کی اوپر چلتا رہے گا پھر جب دوبارہ لائٹ آئے گی تو اسی طرح سے ریلے ڈی انرجائز ہو جائے گی اور ہمارا جو آن گریڈ انولٹر ہے وہ پھر سے ورکنگ شروع کر دے گا یعنی کہ اگر پورا دن بھی لائٹ یہاں پر نہیں آتی تو ہمارے سولر پینلز کی جو سپلائی ہے وہ استعمال ہوتی رہے گی لائٹ ہونے کی صورت میں وہ ریورس ہوتی رہے گی اور لائٹ جانے کی صورت میں وہ بلڈنگ میں ڈیریکٹلی استعمال ہوتی رہے گی تو اسی طرح سے پیارے دوستو اگر آپ کے گھر میں بھی آل ریڈی آن گریڈ سولر سسٹم لگا ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ اگرچہ چھوٹا سولر انولٹر چاہے تین کلو وارٹ کا لگا لیں یا پانچ کلو وارٹ کا لگا لیں اس کی پی وی کیپیسٹی کے حساب سے سولر پینلز اپنے جو انسٹرالڈ کیپیسٹی ہے اس میں سے مائنس کر کے آگے مگنیٹک کونٹیکٹر اور ریلیز کی مدد سے آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور لوڈ شیڈنگ کے دوران ان سولر پینلز کی سپلائی کو اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں بس آپ کو صرف ایک آف گریڈ انولٹر کا اضافی خرچہ کرنا پڑ سکتا ہے پیارے دوستو یہ تھی پندرہ کلو وارٹ کے ایک گریڈ ٹائی سولر سسٹم کی ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ آن گریڈ سولر سسٹم کے اندر اگر لائٹ چلی جائے اور آپ آل لیڈی سسٹم لگوا چکے ہیں تو آپ ایک آف گریڈ انولٹر کی مدد سے اپنے پورے سسٹم کو لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیا ہے اس دوران سولر کی جو بجلی ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بیٹریز کو بھی چارچ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو راولپنڈی اسلام آباد اور اس کے گردن وار وارکینڈ ٹیکسلا حسن عبدال اٹک اور یہ جو سراؤنڈنگز ہیں ان علاقوں میں سرویسز چاہیے سولر کی تو آپ اس دیئے گے وارڈیو میسج یا پھر ٹیکس میسج کر سکتے ہیں وارڈیو میسج کر سکتے ہیں وارڈیو میسج کر سکتے ہیں کال جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کی جاتی اس نمبر کی اوپر اس کے علاوہ اگر آپ سولر سسٹم کے حوالے سے یا پھر الیکٹریکل انجنرنگ کے حوالے سے نالیج فول اور یوسفل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور علم سکھنا چاہتے ہیں علم کو باتنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل اے جے الیکٹریک کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا رکھئے گا دھیر سارا خیال اللہ حافظ